اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سونی کیچن تو دیکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ مٹر کے چھولے اور پوریاں تو یہ سارے انگریڈٹ ہیں جو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے ویورز آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے جائیے آپ کو بہت ہی اچھا ریسیپی لگے گا تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے مٹر ایڈ کر لیا ہے پھر یہ پوٹیٹو ہے ٹرمریک پاورڈر ہے گرین چیلی ہے ٹومیٹو ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے ککر میں ایڈ کر دیا ہے پانچ سے چھے ویسل لگائیں گے اس کے بعد تب تک ہم اپنا ڈاگ تیار کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے یہ پانیر کا پانی ایڈ کیا ہے جو ہوم میٹ پانیر تھا آپ اس سے بنائیے کافی سوفٹ بنتا ہے اور اسی سے بنانا زیادہ اچھا رہتا ہے تو مینوائل دیکھیں ہمارا یہ چھولے جو ہے اُبل چکا ہے اب ہم اس کے اندر آنین گرین چیلی اور یہ سب ایڈ کر کے اسے دو منٹ کے لیے کک کریں گے یہ سارے مسالے ہیں چھولے مسالے کورینڈر پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر یہ پاورڈر ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اس میں ہم نے بھی نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو دو منٹ کک کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہ ہمارا کک ہو چکا ہے دو منٹ کے لیے اب اس میں ہم پانیر ایڈ کر رہے ہیں جو اس کے ٹیسٹ کو بڑھا تھا ہے یہ ہمارا ہوم میٹ پانیر ہے اور اسی کے پانی کا ہم نے جو ہے وہ آٹا آٹا تیار کر لیا ہے ہم نے اسی پانی سے آپ بھی اسے بلائیں دیکھیں چھولے ہم اس کے اندر جو بوائل کیے ہوئے تھے وہ ایڈ کر رہے ہیں اور کافی اچھے چھولے ہمارے جو بوائل ہو چکے تھے اور دیکھیں یہ ایملی وارٹر ہے اس سے ہی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا جو کھٹا پناتا ہے اب اسے ہم چھے سے سات منٹ کے لیے کوپ کریں گے مینوائل ہم ہم ہماری جو پوڑیاں ہیں اس کو بنا لیتے ہیں اور دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنا ہے آپ اس کو اس طریقے سے اگر رکھ دیتے ہیں آٹا جو ہے گوننے کے بعد تو بہت ہی اچھا وہ ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے ریسیپی لاتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی سونی کچن آپ کے لیے اسی طریقے سے آسان ریسیپی لاتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا آلموس بن چکا ہے دیکھیں کافی تھک بنا اور کافی بہترین کلر اس کے اندر آیا ہے ہم نے اوپر سے کورینڈر ایڈ کر دیا ہے پھر سے اس کو ٹھک دیا ہے اور مینوائل ہم ہم ہماری جو ہے پوڑیاں جو ہے وہ بنا لے رہے ہیں دیکھیں کافی اچھی جو ہے پوڑیاں پھول رہی ہیں تو آپ بھی بیورس بنائیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور مانسون کے سیزن میں زیادہ تر بچے اور گھر والے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طریقے کی چیزوں کا تو آپ بھی بارش کا مجھا لیجئے اور اسے بنائیے مانسون سیزن میں اور دیکھیں ہماری پوڑیاں جو ہے سب آلماست تیار ہو چھوٹی ہے اور چھولے بھی دیکھیں بہت ہی بہترین بہت ہی تھک ہوا ہے اور دیکھنے میں ہی کافی ٹیسٹی اور کافی اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی بنائیے اور آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی آپ فلی شیئر کریئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی